بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر حافظ نصار احمد امید ہے آپ لوگ اللہ کے فضل سے خیر و خریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ہمارے نساب میں شامل احادیث حدیث نمبر تیرہ اور چودہ جو پہلی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من تخطع رقاب الناسی یوم الجمعہ اتخذ جسرن الى جہنم لفظی ترجمہ ہوگا پھر با محورہ ترجمہ اس کے بعد اس حدیث کی تشریح اور انڈ پہ عملی زندگی سے تعلق من جو شخص تخطع پھلانگے گا پار کرے گا کراس کرے گا رقاب الناس لوگوں کی گردنوں کو رقاب یہ جمع ہے اور رقابہ اس کا سنگولر ہے جس کا معنی ہے گردن من تخطع رقاب الناسی یوم الجمعہ جو شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے گا یا لوگوں کی گردنوں سے کراس کر کے جائے گا یوم الجمعاتی جمع والے دن یوم دن کو کہتے ہیں ایام اس کا پلورل آتا ہے الجمع جمع مبارک اس سے مراد ہے تو اتخاذہ بنا لیا اس نے جسرن پل بریج الہ طرف جہنم جہنم کی با محابرہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جو شخص جمع والے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جائے گا گویا کہ وہ جہنم کی پل کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی تعلیمات فراہم کی امت کو ہر گوشہ ہر لمحہ ہر فیلڈ اس کی طرف رہنمائی کی کہ انسان انسانیت کو نہ بھولے اور جہاں پر بھی وہ جاتا ہے یہاں بسیکلی مجلس کے جو آداب ہیں جمع والے دن وہ سکھلائے گئے کہ اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا اور اب اس کو یہ شوق چرایا ہے کہ وہ آگے جا کر بیٹھے اور پہلی سف کا سواب حاصل کرے اور وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے سف کو چیرتا ہوئے آگے جا رہا ہے اس نیت سے اس غرض سے کہ اسے زیادہ سواب ملے گا تو سمجھیں وہ سواب نہیں کما رہا بلکہ گناہ کما رہا ہے تو یہاں پر تعلیم دے دی گئی کہ جمع والے دن سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم ٹائم سے تیار ہوں غسل کریں اچھے کپڑے پہنیں خوشبو بارہ لگائیں اور اس کے بعد ابھی جمعہ جو شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں اور جہاں پہ اسے جگہ ملے جا کر ظاہر اگر پہلے آئے گا تو پہلی صفحہ میں اسے جگہ ملے گی لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی لیٹ ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے سستی کی وجہ سے نیند کی وجہ سے اچانک اس کی آنکھ کھلی ٹائم شارٹ ہو گیا اور این ٹائم اب لوگ پہلے پہنچ چکے ہیں یہ صاحب آئے ہیں تو اب اس کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے اگر اسے یہ شوق ہے کہ میں ہو تو لیٹ گیا ہوں لیکن امام کے پیچھے میں نے جائے کہ نماز پڑھنی ہے پہلی صفحہ میں میں نے آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے لوگوں کی صفحوں کو چیرتے ہوئے ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر رہا بلکہ یہ جہنم کے گڑے کی طرف بڑھ رہا ہے انسانیت کا احترام یہ عبادات سے افضل ہے گویا کے عبادات اپنی جگہ پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہم نے ادا کرنی ہیں کہیں پر ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ کی اداگی کے چکر میں ہم جو حقوق العباد ہیں اسے یکسر بول جائیں خانہ کعبہ میں اگر کوئی شخص لوگوں کے کندے پھلانگتے ہوئے لوگوں کو کچلتے ہوئے تکلیف دیتے ہوئے حجرِ اسود کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس سے وہ شخص بہتر ہے ہزار درجے جو پیچھے کھڑا ہے رش کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا کہ کہیں اس کی ہاتھ سے یا اس کی وجہ سے کسی کو کچھ تکلیف نہ پہنچے تو دینِ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان کہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویده کہ کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں تو اس فرمانِ نبوی میں ہمیں یہ سکھلایا گیا ایک تحذیب طریقہ سلیکہ سائشتگی یہ ہمیں بتلائی گئی ہے کہ جمعہ والے دین جب آپ نے آنا ہے تو وہاں پر آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو جگہ ملے نہ کہ آپ نے صفحوں کو چھیرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں اور اس کے بعد آپ کریں جی میں نے عبادت کی ہے میں نے پہلی صفت میں کھڑے ہوکے نماز ادا کی ہے میں نے خطبہ جمعہ جو امام کے پیچھے بلکل ہوکے سنا ہے تو اگر کسی بھائی کو آپ کے اس عمل سے تکلیف ہوئی اور یقینا ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو دائم بائن کرتے ہیں تو لوگوں کے ان کے تکلیف بھی پہنچتی ہے اور وہ ڈسٹ اپ بھی ہوتے ہیں لہٰذا اس بات کا خیال کیا جائے دوبارہ دیکھئے اس حدیث کو من تخطہ رقاب الناسی یوم الجمعہ اتخذ جسراً الی جہنم کہ جو شخص جمعہ والدین لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جائے گا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا عملی زندگی سے تعلق یاد رکھیں ڈیر سٹوڈنس جب بھی آپ حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں گے تو یہ تین ہیڈ لائن ضروری ہیں ترجمہ نمبر ٹو تشریح یعنی اس کی وضاحت اور نمبر تھری عملی زندگی سے تعلق ہر حدیث کے بعد جو بھی آپ لکھیں گے تو وہاں سے جو اس کا خلاصہ ہوگا کہ ہمیں پریکٹریکل لائف میں کیا کرنا چاہیے تو عملی زندگی سے تعلق اس حدیث کا یہ بنتا ہے ہمیں چاہیے جمعہ والدین تیاری کر کے ٹائم سے پہلے مسجد پہنچیں اور پہلی صف میں جا کر آرام سے بیٹھ جائیں اور جمعہ کے خطبے کو توجہ سے اور خموشی کے ساتھ سنیں اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گئے بروقت مسجد نہیں پہنچ سکے تو جس ٹائم آپ پہنچے جہاں پہ آپ کو جگہ ملے اور وہیں پر آپ بیٹھ جائیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں اور توجہ سے خموشی سے جمعہ کا خطبہ سنیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ دیں دوا کریں اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور خموشی کے ساتھ گھر آ جائیں تو یہ ہماری حدیث پہلی تھی حدیث نمبر تھرٹین اور جمعہ کے متعلق اس میں بتلایا گیا اور انسانیت کو انسانیت کا احترام ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے مجلس کے عذاب یہ بتلا دیئے یہ صرف جمعہ ہی کے لیے نہیں کوئی بھی مجلس میں آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی آداب سکھ لائے گئے ہیں کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں یہ نہ دیکھیں کہ میں نے نمائی جگہ حاصل کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے کوئی اجنبی شخص آتا تو وہ یہ پہچان نہ پاتا تفریق نہ کر پاتا کہ ان میں سے مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ کون سے ہیں کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں انہوں نے اپنے لئے کوئی ایسی چیر کوئی ایسا ممبر نہیں رکھا جہاں سے نمائی پتا چلتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں بلکہ وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اکٹھے گل مل جاتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کسی مجلس میں جائے کسی محفل میں جائے تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں اور کوشش کریں آپ کے زبان آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو نیکس حدیث کی طرف چلتے ہیں حدیث نمبر فورٹین اذا اقیمت الصلاح فلا تأتوہا تسعون وآتوہا تمشون وعليکم السکین فما ادرکتم فصلو وما فاتکم فاتمو لفظی ترجمہ دیکھئے اذا جب اقیمت الصلاح الصلاح نماز اقیمت کھڑی ہو جائے قائم ہو جائے جب نماز کھڑی ہو گئی فلا تأتوہا پسنا او تم اس کی طرف یعنی نماز کی طرف تسعون دوڑتے ہوئے اس حال میں کہ تم دوڑتے ہوئے آو وآتوہا اور آو تم نماز کی طرف ہا یہ پرونون ہے اور لوٹ رہی ہے الصلاح نماز کی طرف اس سے مراد ہے نماز وآتوہا اور آو تم نماز کی طرف تمشون ارام سے چلتے ہوئے وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةِ اور تم پر سکینت اور اتمنان تاری ہو فَمَا أَدْرَكْتُم پس فَمَا پس وہ جو اَدْرَكْتُم تم نے پا لیا فَصَلُو پر تم اسے ادا کرو وَمَا فَاتَكُم وہ جو تم سے رہ گیا یعنی جو فوت ہو گیا جو چھوٹ گیا ایک رکت دو رکت فَأَتِمُو پس تم اس کو پورا کر لو یہ لفظی ترجمہ ہو گیا با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جاؤ تو تم دوڑتے ہوئے نماز کیلئے نہ آؤ بلکہ اس طریقے سے آؤ تم پر اتمنان ہو وقارتاری ہو اور پرسکون ہو اور جو کچھ تمہیں مل جائے اسے تم کیا ادا کر لو مثلا ایک رکت ملی دو ملی چار ملی فَمَا عَدْرَكْتُمْ فَسَلُو جو تمہیں ملے اسے تم ادا کرو وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُو اور جو نماز کا حصہ رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو یہ حدیث بھی ہمیں مسجد کے آداب سکھلاتی ہے ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم نے مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے نماز کیسے مکمل کرنی ہے اور انسان چلتے ہوئے کیسے اچھا لگتا ہے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جب بھی آپ کوشش ہماری یہ ہونے چاہیے وقت سے پہلے ہم مسجد میں پہنچیں ٹائم سے پہلے ہر نماز کا ٹائم مقرر ہے ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ فلان نماز کا ٹائم فلان وقت ہے تو تیاری کر کے کوشش کی جائے گھر سے وضو کیا جائے وضو کرنے کے بعد مسجد میں ٹائم سے پہلے پہنچیں اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں اللہ کے حضور سربسچود ہو جائیں اللہ کا ذکر و اذکار وہ شروع ہو جائے اور تکویر اولہ یعنی پہلی جو تکویر ہے پہلی جو تکویر ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے مثلاً اثر کی نماز کا ٹائم ہے چار بجے تو آپ کوشش کریں پونے چار آپ مسجد میں ہو جو ٹائم بھی آپ کا مسجد میں گزرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عبادات میں درج کریں گے اور اس پر آپ کو عجر و سواب عطا کریں گے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے وہی کوئی بیماری سستی نیند یا کوئی اور وجہ کاروباری مسروفیت تو اب آپ نے نماز ادا کرنے مسجد جانا ہے تو آپ نے دیکھا میں لیٹ ہو گیا ہوں اور امام صاحب رکوب میں چلے گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں مسجد کے دروازے ہی سے جہاں پہ وضو کرتے ہیں وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ کیا کریں کہیں ہماری رکت نہ چھوٹ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہمیں بتلائے کہ خدا کے بندوں ایسے نہ کیا جائے ایسا کرنے سے بہت سارے خطرات ہیں انسان سلپ ہو سکتا ہے اگر سلپ ہونے کے وجہ سے اسے چوٹ پہنچ سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی آدمی بھاگتا ہے تو یہ اس کے تقدس کی پامالی ہے مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور تیسری بات جب کوئی شخص دوڑ لگائے گا تو باقی جو نمازی ہیں ان کی توجہ بٹ جائے گی آپ کی آواز سے پاؤں کی آواز سے ان کی توجہ جو پہلے اللہ کی طرف تھی آپ اس کا ذریعہ بنیں گے کہ ان کی توجہ وہاں سے ہٹ کر آپ کی طرف آ جائے تو پورا وقار اور مطانت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہیے سکون سے وضو کریں جو آپ اگر کوئی رکت رہ گئی تو کوئی بات نہیں لیکن اس رکت کو پانے کے چکر میں آپ مسجد کے تقدس کی پامالی کر دیں مسجد کے عدو احترام کو ہوا میں اڑا دیں اور نمازیوں کی آپ توجہ کو ہٹا کر اپنی طرف مبزول کرا لیں یہ سواب کمانے کے چکر میں کہیں انسان گناہ ہی نہ کر بیٹھے تو لہذا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو چیز جب ہم نے مسجد میں آنا دوڑتے ہوئے نہیں آنا بلکہ پرو وقار طریقے سے آپ مسجد میں آئیں اور اگر کوئی چیز رکت ایک یا دو رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جو ملے ہے آپ اس کو پورا کر لیں اس کو ادا کریں اور جو رہ گیا ہے جماعت کے بعد تو اس حدیث میں بھی بسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آداب انسانی وقار یہ ہمیں سکھلایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے اللہ کے گھر کی عدو احترام کرنا ہے انسانیت کا احترام کرنا ہے اور آپ نے جماعت میں کس طریقے سے شامل ہونا ہے اذا اقیمت الصلا فلا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اتمنان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے نماز کی طرف آؤ جو کچھ تم پا لو اسے پھر آپ ادا کرو اور جو کچھ تم سے رہ جائے اسے تم پورا کر لو وہی تین چیزیں پہلے ترجمہ پھر اس کی تشریح تشریح میں آپ یہ ساری باتیں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد عملی زندگی سے تعلق پریکٹیکلی لائف میں ہم اس حدیث پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم سے پہلے مسجد پہنچیں اور وہاں پر نماز کا انتظار کریں اگر پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں سنت ادا کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ہم لیٹ ہو جائیں تو ہمیں چاہیے مسجد میں دوڑتے ہوئے نہ آئیں مسجد کے عدو احترام کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے سکون اور پروکار طریقے سے مسجد میں داخل ہوں اگر ہمارے لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اس کو ہم بعد میں ادا کر لیں اور جو ہمیں رکعت ملی ہے ہم اس کو ادا کر لیں اور جو اور دوسری ہمیں ملی ہے نماز کس طریقے سے ہم نے اس کے میں شامل ہونا ہے نماز میں تو وہ چیز ہم نے دیکھ رہی ہے تو اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اوکے اللہ حافظ ملتے